مطارف کروا دیا جنہیں قیمت کے حوالے سے کچھ مہنگا بھی قرار دیا جا رہا ہے کمپنی نے دونوں پونز کو بارہ اور سولہ جی بی ریم جبکہ دو سو چھپن اور پانچ سو بارہ جی بی میمری کے ساتھ مطارف کروایا ہے کمپنی نے دونوں پونز کے بیک پر تین جبکہ فرنٹ پر ایک ہی سیلفی کیمرہ دیا ہے جبکہ کیمرہ کے لینسز کو بہتر بنانے کے لیے چینی کمپنی نے فرانسیسی آفیشل بھوٹوگرافی کمپنی سے معاونت کی ہے اونر 200 پرو میں فنگر پرنٹ سینسر دیے جانے سمیت دیگر سیکیورٹی پیچرز بھی دیے گئے ہیں دونوں پونز میں چپ کا فرق رکھا گیا ہے اونر 200 میں سنیپ ڈرائگن کی سیون جنریشن جبکہ اونر 200 پرو میں آٹھ ایس جنریشن کی چپ دی گئی ہے علاوہ ازی آنر 200 کو صرف 100 وارٹ کے فاس چارجر کے ساتھ متعارف کروایا گیا ہے جبکہ آنر 200 پرو کو 100 وارٹ کے چارجر کے ساتھ علاوہ 66 وارٹ کے وائرلیس چارجر میں بھی پیش کیا گیا ہے دونوں پونز کے بیک پر دو کیمرے ترتیب بار 50 میگا پکسل کے دیے گئے ہیں جبکہ تیسرا کیمرہ 12 میگا پکسل کا ہے آنر 200 اور آنر 200 پرو کے فرنٹ پر 50 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے جبکہ دونوں پونز کو مختلف رنگوں میں پیش کیا گیا ہے کمپنی نے آنر 200 کے 12 جی بی موڈیول کی قیمت 1 لاکھ روپے جبکہ 16 جی بی موڈیول کی قیمت 1 لاکھ 23 ہزار روپے رکھی ہے اسی طرح آنر 200 پرو کے 12 جی بی موڈیول کی قیمت 1 لاکھ 34 ہزار جبکہ 16 جی بی موڈیول کی قیمت 1 لاکھ ستھر ہزار روپے رکھی گئی ہے اگرچہ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ پونز کے کیمرہ کی ٹکنالوجی کو بہتر کیا گیا ہے تہم بعض سارفین نے پونز کی قیمتوں کو زیادہ قرار دیا فوری طور پر کمپنی نے پونز کو صرف چین میں متعارف کروایا ہے تہم یکم جون کے بعد انہیں پاکستان سمیت دیگبر ممالک میں بھی فروغ کے لیے پیش کیا جائے گا تہم یکم جون کے بعد انہیں پیش کیا جائے گیا ہے